اپنے چلبلے انداز رومانوی کرداروں سے مدہوں کے دل جیتنے والے بولی ووڈ سٹار دیو آنن نے فرہ خان کی فلم عوم شانتی عوم میں سائیڈ رول ادا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ فلموں میں مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے ہیں سائیڈ رول کی ادائیگی سے ان کے مدہ ناراض ہو جائیں گے آٹھ دہائیوں تک بولی ووڈ پر راج کرنے والے دیو آنن جی کو اپنے مدہوں سے بچھنے تو بارہ پرس ہو چکے لیکن ان کی لا تعداد ہٹ گانوں اور فلموں نے آج بھی انہیں زندہ رکھا ہوا ہے 1946 میں فلموں کی دنیا میں قدب رکھنے والے فنگار نے سن 2011 تک اداکاری ہدایتکاری اور پرڈیکشن میں قسمت آزمائی کی اور ہر شعبے میں کامیاب ہوئے دیو آنن کا اصل نام دھرم دیو پشوری مل آنن تھا اور وہ 26 تمر 1923 کو پنجاب کی شہر شکرگرد میں پیدا ہوئے وہ لاہور کے گارمنٹ کالیج سے گریجویشن مکمل کر کے انگلیستان جا کر مزید پڑھنا چاہتے تھے لیکن گھریلو حالات اور فلموں کا شوق انہیں مومبائی لے گیا جہاں انہوں نے 1946 میں ہم ایک ایک ازریعہ ڈیابیو کیا چند فلموں کی راکامی کے بعد فلم زندی ان کی پہلی کامیاب فلم بنی با رضاں انہوں نے کبھی پیچھے مر کا نہیں دیکھا اور اگلے 40 برشوں تک انڈسٹری پر راج کیا ان کی یادگار فلموں میں پیئنگ گیسٹ بازی جیل دیف سی آئی ڈی جانی میرا نام امیر غریب ٹیکسی ڈرائیور ہم دونوں اور جب پیار کسی سے ہوتا ہے شامل ہیں اپنے پیسر سالہ فلمی کریئر کے دوران دیو نے سو سے زائد فلموں میں اداکاری کی جس میں سے کئی کی ہدایات بھی انہوں نے خود دی انہیں ان کی خدمات کے عوض بھارتی حکومت نے پدمہ بوشن اور دادا صاحب پھالکی آباد سے بھی نوازا تھا بولی وود ہدایت کار اور پروڈیوسر مہیش بھٹ اپنی کتاب خابو کا سفر میں دیو آنند کے سٹوڈیو نیو کیتن کے بارے میں لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انیس سو انچاس سے لے کر سن دوہزہ گیارہ تک اس سٹوڈیو کی لمبی انیک سے پیچھے دیو آنند کہا تھا دیو آنند نے اپنی کتاب دی سٹارز ان مائسکائی میں دیو آنند کے حوالے سے خوب باتیں کی ہیں انہوں نے بطور ہدایت کار دیو آنند کے آخری فلم چار شیٹ میں اداکاری کو ایک یادگاہ تجربہ گرا دیا ان کے بقول فلم کی ریلیس سے قبل دیو آنند نے انہیں فون کر کے درخواست کی کہ ایک لائن دوبارہ جگ کرنا ہوگی دیو آنند لکھتی ہیں کہ وہ سمجھی کہ ان کے مقالمے درٹی اولڈ مین میں سے لفظ درٹی ہٹانا ہوگا لیکن دیو آنند کو لفظ اولڈ سے مسئلہ تھا معروف فلمی صحافی انکمہ چوپڑا نے اپنی کتاب فریز فریم میں دیو آنند کا ایک یادگار انٹروی شامل کیا ہے جس میں انہوں نے کئی باتوں سے پردہ ہٹایا اس انٹرویو میں دیو آنند نے ہدایت کارا فرہ خان کی فلم عوم شانتی عوم میں مہمان اداکار کے طور پر آنے سے بھی منع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ زندگی بھر مرکزی کرداروں میں نظر آئے ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہمان اداکار کے طور پر فلم میں نظر آئیں اپنی وفات سے قبل ایک اور شحافی مدوجین کو انٹرویو میں انہوں نے خود کو بڑی عمر کے کردار میں کاس نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ سٹار کبھی بھولا نہیں ہوتا اگر وہ سکرین پر بڑی عمر کے نظر آئیں گے تو ان کے مدہ ناراض ہو جائیں گے اس لیے اگر ان کے کردار کے عمر زیادہ ہوتی ہے تب بھی وہ اس کے بال شفید نہیں کرتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا